اسلام علیکم ویورز سپورٹس نیوز میں خوش شامدید ویورز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کا شمار دنیا کی بہترین لیگز میں ہوتا ہے پاکستان سپر لیگ پاکستان کریگٹ کا سب سے بڑا برینڈ ہونے کے ناتے پاکستان کی مجموعی انکم میں بھی ایک خاص حد تک اپنا حصہ ملانے کے لیے تیار ہے کیونکہ پاکستان سپر لیگ کے ابتدائی چار ایڈیشن پاکستان سے بہر متحدہ عرب امارات یو اے ای کے میدانوں میں ہوئے جہاں پر کراؤڈ کی کمی کی وجہ سے پی ایس ایل اتنا نہیں کما پایا جتنا پچھلے سال کچھ میچز اور روہ سال پورا پی ایس ایل پاکستان میں کرا کر کمایا ہے پیورز آپ اس وقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ چوتھے ایڈیشن میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات میں پی ایس اے ٹکرز کی مد میں ایک سو گیارہ اشارہ دو تین ملین ریونیو اکٹھا کیا جبکہ پاکستان میں کھیلے جانے والے صرف آٹھ میچوں سے ایک سو نوے اشارہ نو آٹھ میلین حاصل کیے ویورز پی ایس ایل دو ہزار انیس کا ٹرنمنٹ فروری اور مارچ کے درمیان کھیلا گیا جس کا فائنل نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوا جہاں کوئٹا گلیریئیٹرز نے پشاور ظلمی کو آٹھ وقتوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اس ایونٹ میں متحدہ عرب امراض اور پاکستان دونوں میں چونتیس میچز کھیلے گئے اور پہلی بار کراچی نے پی ایس ایل فور کی میز بانی کی جس سے پورا پی ایس ایل پاکستان میں کروانے کی راہ ہموار ہوئی ویورز تفصیلات کے مطابق فائنانشل اکاؤنٹ کو حتمی شکل دینے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فور سے ٹوٹل دو اشارہ سات نو بلین روپے کمائے اس رقم سے پی سی بی کو ایک اشارہ سفر سات بلین ملے جبکہ ایک اشارہ سات دو بلین تمام فرنچائزز میں تقسیم کیے گئے جس کا مطلب ہے دو سو چھاسی ملین روپے ہر ایک فرنچائز کے حصے میں آئے ویورز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹکٹس کی مد میں حاصل ہونے والی انکم کا تیس فیصد آمدنی پی سی بی اپنے پاس رکھے گا جبکہ باقی ستر فیصد انکم تمام فرنچائزز میں تقسیم کی جائے گی تمام چھے ٹیموں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو سالانہ فرنچائز فیصد بھی جمع کرانا ہوتی ہے جو کہ ایک اضافی بوجھ ہے اگرچہ فرنچائزز سپانسرز اور دیگر متعلقہ ذراعہ سے رکم کماتے ہیں لیکن گزشتہ پی ایسل کے چاروں ایڈشن ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے فرنچائزز کے حصے میں کچھ زیادہ انکم نہیں آئی لیکن روہ سال پورا پی ایسل پاکستان میں ہونے کی وجہ سے امید ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں فرنچائزز کو بھی پہلے سے زیادہ انکم دیکھنے کو ملے گی ویورز امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوڈیو جینل سپورٹس نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی دیا گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کرکٹ پی ایسل اور دنیا بھار کی کھیلوں سے مطالق تازہ ترین ویڈیوز آپ بیورز تک بروقت پہنچتی رہیں